بہت عرصے سے میرے کچھ احباب اور ساتھی جو ہے یہ فرمائش کرتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کبھی گفتگو ہو میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی بات ہو رسول اللہ کی بات ہو کئی لوگوں نے بہت سی دفعہ فرمائش بھی کی میں نے کہا دیکھو جب مجھ سے اللہ رسول کی باتیں ختم ہو جائیں گی پھر میں احباب رسول کی باتیں کروں گا ابھی تک تو میری کوئی آٹھ سو کے لگ بھگ ریکارڈڈ گفتگو ہے تو کبھی ایسا ہوا نہیں مگر یہ فرمائش کی اتنی شدید تھی تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا گفتگو جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کر دے تاکہ بہت سے لوگوں کا اگر ان کا کوئی بھرپور تعرف نہ ہو تو وہ ہو جائے تو آج کا ہمارا موضوع ہے گفتگو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کالا رنگ جیسے کعبہ کا جیسے غلاف کعبہ کا جیسے سیاہ پتھروں کا جو لوگ گئے ہیں مکہ اور مکہ سے مدینہ کے سمر سفر کیا ہے انہوں نے بے شمار سیاہ پتھر ماں دیکھے ہوں گے بڑے بڑے پتھر سیاہ رنگ کے ایسے ہی سیاہ رنگت حضرت بلال کو نصیب تھی موٹے ہونٹ سرخی مائل آنکھیں جیسے صدیوں سے ظلم اور ناانصافی پہ روتی رہی ہو گہری آنکھیں گھنگریالے بال چھوٹے بال جیسے افریقیوں کے ہوتے ہیں چپکے ہوئے سے ہوتے ہیں جسم سے کنگا بھی ان میں کم ہی پھرتا ہے اگر پھرے تو ٹوٹی جاتا ہے بہت باری آپ نے اگر افریقی ممالک کے لوگ دیکھے ہوں گے مضبوط و طوانہ جسم ماں کے شکم میں آئے تو والدین آزاد تھے مگر جب دنیا میں تشریف لائے تو والدین غلام ہو چکے تھے ان کو غلام بنا لیا گیا تھا آپ کی پیدائش جو ہے وہ غلامی میں ہوئی ہے اور والدین کو غلام بنایا گیا تھا تعلق حبشہ سے کل کا نام حبشہ تھا آج کا نام ایتھوپیا ہے جو بھوک اور افلاس کی زمین ہے جتنے لوگ آج تک بھوک سے مرے ہیں سب سے اعداد ایتھوپیا کے لوگوں کی ہے وہ بھوک کی وجہ سے بھی لوگ غلام بنا لیا جاتے تھے کوئی بھی خوشحال آدمی ہوتا جو ان کے اناج کا کھانے پینے کا بندوبست کرتا لوگوں کو خرید لیتا اس اناج کی عوض تو وہاں سے آپ کا تعلق یہ تھے بلال بن ربا آپ کے والد گرامی کا نام ربا تھا المعروف بلال حبشی پیکرِ وفا ایمان محبت اخلاص جذبہِ حسار و خدمت سے برپور نرم دل انتہائی نرم دل انتہائی کم گو خابوش طبع مگر عمل میں بڑے سری تیز کام کرنے والے جو حکم دیا جاتا فوراں اس کی بجاوری اور کمال یہ ہر کام پرفیکشن سے کرنے والے انتہائی ذمہ دار کم لوگ ہی اتنے ذمہ دار ہوتے ہیں بہت تھوڑے بھرپور دیانتدار بولنا کم کام زیادہ وفاداری زیادہ فرما برداری زیادہ یہ بلال بن ربا ہے بلال بہت مرتبہ فروخت ہوئے ہیں جب کسی مالک کو ان کے مسل دیکھ کر ان کے توانہ جسم کو دیکھ کے کوئی خریدار آتا تو پہلے سے قیمت زیادہ دے کر بلال کو لے جاتا آخری آپ کا جو مالک تھا جو آخری حاکم تھا وہ تھا امیہ بن خلف یہ اونٹھوں کا بھی تاجر تھا گھوڑوں کا بھی اس کا گھوڑوں کا بھی تاجر تھا اجناس کا بھی تاجر تھا سود پہ پیسہ بھی دیتا تھا مکہ کے امیر لوگوں میں اس کا نام تھا امیہ بن خلف آپ اس کے غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بترین دشمنوں میں اس کا نام آتا ہے جو چار پانچ آدمی اللہ کے حبیب کے خلاب بیٹھ کے پلیننگ کیا کرتے تھے ابو سفیان ابو جہل ابو لاہب اطبا شیبا اور امیہ بن خلف یہ سارے اکٹھے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے سوچا کرتے تھے تو انہوں نے ایک دن حضرت امار بن یارسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور ایمان کی پداش میں ان کو بہت زیادہ ضرورت و کوب کیا جب مارتے مارتے تھک گئے تو امیہ بن خلف نے اپنا کوڑا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ اس کو اب تم مارو یہ پہلا موقع تھا کیونکہ ایمان حضرت بلال بن ربا کے سینے میں داخل ہو چکا تھا وحدانیت کا سبق آپ سیکھ چکے تھے آپ نے وہ کوڑا زمین پر پھینک دیا مکہ میں یہ کسی غلام کی طرف سے پہلی بغاوت تھی کیونکہ بلال اپنی وفاداری بدل چکے تھے اب وہ امیہ بن خلف کے غلام نہ تھے اب وہ اس کے وفادار نہیں تھے وہ اپنے اللہ سے جڑ چکے تھے اپنے اللہ سے وابستہ ہو چکے تھے یہ بہت بڑی بات تھی کہ جس زمینوں میں جس جگہ پر غلام ایک ذرخرید چیز ہوتی تھی اس کے کو نہ جذبات ہوتے تھے نہ ایساسات ہوتے تھے نہ اس کی ضروریات ہوتی تھی نہ اس کی بھوک ہوتی تھی نہ اس کی نین ہوتی تھی نہ اس کا لباس ہوتا تھا اور وہ اس طرح بغاوت کا اعلان کر دے کہ مالک کی بات نہ مانے اور کوڑا زمین پہ پھینک دے یہ ان سے برداشت نہیں ہوا انہوں نے بلال کو رسیوں میں کس کر اور بکریوں کے باڑے میں ڈال دیا اس وقت سدا نہیں دی کیونکہ اس وقت تقریباً شام کا وقت ہو چکا تھا اور ریگستان کی زمین جو ہوتی ہے یا ریج جو ہوتی ہے یا ذرے ہوتے ہیں وہ شام ہوتے ہوتے تھنڈے ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کل جب سورج چمکے گا اور پوری آب وطاب سے چمکے گا تو اس وقت اس کو سدا دی جائے گی انہوں نے بلال کو سدا دینے کے لیے دوپیر کا وقت مقرر کیا اور اگلے دن ان کو باڑے سے نکال کے لائے بکریوں کے باڑے سے اونٹھوں کے باڑے سے زمین پہ لٹایا وزنی پتھر اوپر رکھے اور کوڑے برسانے شروع کیا سب سے زیادہ جسمانی عذیت بلال بن رباہ کو پوچھائی گا سنگریزوں پہ گھسیٹتے بھی اور کوڑے بھی مارتے مگر آفرین ہے اس انسان پر اس عظیم ترین انسان پر اس کی زبان پہ صرف ایک کلمہ تھا احد احد دوسری بات کسی کے کان بلال کی آواز سے سن نہ پائے جب انہوں نے یہ سمجھ لیا امیہ بن خلف نے کہ یہ مر چکا ہے اب صرف لاش ہے سانسوں کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھیں تو اتنے میں پتہ لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ حال ہو رہا ہے بلال کا تو آپ وہاں تشریف لائے اور امیہ بن خلف سے کہا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں تو وہ بڑا ہنسا انہوں نے کہا لاش کا کیا کرو گے یہ تو لاش ہے یہاں اب جان تو اس میں ہے ہی نہیں انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں تو سودا ہوتا رہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسر درم میں حضرت بلال کو خریدا یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ دوسر درم دے کر بلال کا لاشا ہی اٹھایا نہ آنکھیں ان کی کھل رہی تھی نہ ہوت ان کے کھل رہی تھی اور ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے مکہ میں سب سے زیادہ غلام انہوں نے آزاد کرو ہیں جہاں موقع ملتا جہاں ایسا چانس ہوتا فوراں پہنچتے اور قیمت ادا کر کے غلاموں کو آزاد کراتے ہیں بہت بڑے تاجر تھے مگر بالکل عام حالات کے انسان بن کے رہ گئے تھے کیونکہ سارا پیسہ ان کا غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ ہو جاتا تھا امیہ بن خلف سے خرید کا دو سو درم میں ان کے بازوں میں ہاتھ ڈال کر کوئی گھر لے کر گئے کی مرم پٹی شروع کی ان کا علاج شروع کیا جب اس قابل ہو گئے بلال کے آنکھیں کھل سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آ کے آپ بلال کو دیکھ لیں جب میرے آقا آئے تو بلال کی حالت دیکھ کر سرکار کی آنکھوں سے آنسو ٹبک پڑے اور وہ آنسو حضرت بلال کے ماتھے پر گرے اب کتنا موزد ہے وہ شخص جس کے لیے رسول اللہ کی آنکھیں آنسو باہ رہی ہیں جس کے لیے رسول اللہ رو رہے ہیں مگر کمال ہے بلال کی ساری زندگی پشیمان رہے اس بات پر کہ میری وجہ سے رسول اللہ کا دل جو ہے وہ غمگین ہوا ان کی آنسوں سے آنسو گرے میں تو کہیں دوزک میں نہ چلا جاؤں اس وجہ سے کہ میں نے ان کے دل کو دکھی کر دیا یہ کمال کی بات ہے تو کچھ باتیں بلال کی ایسی ہیں جو کہیں اور نہیں ملتی یعنی کہ رسول اللہ روئے تو ان کے دکھ پہ ہیں مگر ان کو یہ احساس رہا ساری زندگی کہ رسول اللہ روئے تو میری وجہ سے ہیں اس احساس میں زندگی گزاری ہے بلال نے ساری جب گفتگو کے قابل ہوئے دس لوگ مکہ میں پڑھے لکھے تھے جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی شامل تھے تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو درختوں کے اس سے کلم کاٹ کے بنا دیتے سیاہی گھول کے دے دی کچھ ایسی جڑی بوٹیاں تھی جن سے وہ سیاہی تیار ہو جاتی تھی اور لکھنا پڑھنا سکھایا بلال کو ابو بکر صدیق نے بلال کو لکھنا پڑھنا سکھایا تو وہاں ایک جملہ ادا کیا بلال نے کہ ابو بکر تم نے جب مجھے امیہ بن خلف سے خریدہ تھا میں اس وقت آزاد نہیں ہوا تھا آزاد میں آج ہوا ہوں کہ جب تم نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھا دیا علم پر اس سے اعلیٰ کمنٹس کسی کے لئے آزاد میں آج ہوا ہوں کہ جب تم نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھا دیا ہے میں اب انسانوں میں کھڑے ہونے کے قابل ہو گئی ہوں ایک بات اور بڑی حسین کہی بڑی کمال بلال کی باتیں بڑی کمال کی بڑی کمال کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ بلال تو نے بہت اچھا کیا کہ اللہ کو چن لیا تو نے بہت اچھا کیا کہ اللہ کو چن لیا انہوں نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر اللہ نے احسان کیا کہ مجھے چن لیا تو بلال اللہ کا چنیدہ بلال کو اللہ نے چنا اسلام کے لیے اپنے رسول کے لیے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیسرے شخص جو ایمان لائے وہ بلال تھے تو بلال سے جب پوچھا گیا فرمایا نہیں میں نوہ شخص تھا جو اسلام میں داخل ہوا سب سے ایمان پہلے لانے والی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کرماللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نوے نمبر پر اسلام میں داخل ہوا اور نو کا فگر کتنا متبرک ہے اور محترم ہے یہاں آکے ڈیجٹ ختم ہو جاتے ہیں پھر صفرہ لگنا شروع ہوئے تو نوے نمبر پر اسلام میں داخل ہوئے امیہ بن خرف کو جو زیادہ غصہ آیا تھا اس نے ایک سوال کیا تھا بلال تھے کہ تمہیں محمد کیا سکھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے نہ نماز کی بات کی نہ ایمان کی دار ارکم میں اس وقت جانا شروع ہو گئے تھے لوگ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کوئی اخلاقیات کی بات نہیں بتائی کہ میں ہمیں کیا سکھاتے ہیں انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جو ناقابل قبول تھی ان لوگوں کے لیے جو غلام خریدتے تھے غلام رکھتے تھے اور ظالم تھے اور جابر تھے انہوں نے کہا ہمیں محمد سکھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام دنیا کے انسان برابر ہیں کنگی کے دانوں کی طرح جیسے کنگی کے وہ جو دانے ہوتے ہیں وہ ایکول ہیں ایسی تمام انسان ایکول ہیں تو مہیہ بن خلف کہنے لگا کہ آقا و غلام سب بلال نے کہا ہاں سب یہ وہ بات تھی جو اہل مکہ کے لیے مشرقین مکہ کے لیے جو وہاں کے وڈیرے تھے جو ان کے سرداران تھے ان کے لیے ناقابل قبول تھی کہ آقا و غلام برابر جس کو خریدا گیا اور جس نے خریدا ہے ایکول اس وئے سے ان میں بڑا شدت سے غصہ پیدا شدید غصہ جس کی وجہ سے انہوں نے مل کے سب نے جتنے وہاں سردار اکٹھے ہوتے تھے باری باری جو ہے وہ کوڑے برسائیں ہیں بلال پر ایک بار بلال سے پوچھا گیا یہ ہمارے سب کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا عبد کہتے ہیں بندے کو بندگی کرنے والے کو جس کو آپ ادروائد غلام بھی کہتے ہیں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلام کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا غلام وہ ہے جس کے کان مالک کی آواز پہ لگے ہوں اور آنکھیں مالک کے اشارے پر مالک آواز دے تو غلام دور نہیں ہوتا مالک اشارہ کرے تو غلام دور نہیں ہوتا تو کیا ہم سب بلال کی بتائیوی غلامی میں اللہ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے کیا اللہ جو ہمیں آواز دے رہا ہے جو اتنا بڑا کلام اس نے ہمیں اتار دیا قرآن حکیم اس پر ہم کان دھرتے ہیں جو اشاروں کے لیے اس نے اپنا رسول بھیئی دیا ہے جو احکاماتِ خداوند کو پروگرامِ اللہ کو ڈیماسٹریٹ کر کے بتا رہا ہے کیا اس کی طرف ہماری نگاہ اٹھتی ہے کہ یہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے کیا ہمیں اللہ کی غلامی پسند ہے کیا ہماری توجہ اس طرف ہے موسیقی موسیقی